صحابہ کا دور کس طرح سے تھا اور اس کے اندر کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ آنام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 124 میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن لوگوں کے ساتھ بھیجنا تھا اللہ بقوبی جانتا ہے اور اللہ اس امت کو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اسی لیے یہ نبی کو ان لوگوں کے اندر داقی کیا جب آپ پڑھیں گے سورہ آنام کے آیت نمبر 124 میں پیغمبری کو کس دور میں رکھنا ہے یہ اللہ بقوبی جانتا ہے اور اللہ کی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میری امت کے بہترین لوگوں میں سے بھیجا گیا اللہ خواکر یعنی صحابہ کے دور کے تعلق سے اللہ کی نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی نبی فرماتے ہیں مجھے میری پوری امت میں سے سب سے بہترین لوگوں کے لیے بھیجا گیا یعنی ان کے درمیان میں بھیجا گیا جو نبی کی نہ صرف اطاعت کرے بلکہ نبی کی مدد بھی کرے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب مشکلات آتے تھے تو یہ وہ صحابہ تھے جو ڈٹے رہے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے اور کفار و مشتقین کو دفاع کیا کرتے تھے یہ وہ دور تھا اور ان کی یہ فضلت اور صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ علیہ وسلم سنن مسند احمد کی داروسلام کی پبلکیشن سے انگلیش کے تری والیوم سے مسند احمد والیوم نمبر تری حدیث نمبر 3600 تین ہزار چھ سو میں عبداللہ ابن مسود رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تمام انسانیت کو ان کے ارواح کو بنانے کے بعد ان کے دلوں کے اندر جھاگتا ہے کہ ان میں سے کون سا معصوم روح ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کو پاتا ہے سب سے پہلے ایک کو پاتا ہے ایک روح کو بالکل معصوم پاتا ہے اور ان کو اس روح کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد جس کی تعریف کی گئی ہو اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کیا ہو وہ روح کو لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معصوم تھے جبکہ اللہ نے تمام ارواح کے اندر جھاکا تو سب سے معصوم کس کو پایا میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ان کا نام محمد رکھا اور جب ہم صیرت کو دیکھیں گے حضرت آمینہ کے رحم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت آدم بھی آتے ان کے خواب میں اور کہتے کہ جو تمہیں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام آپ محمد رکھو کوئی دوسری روایت میں آتا ہے کہ احمد رکھو وٹیور دونوں نام قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور تفاصل کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے اور حدیث کو اور آگے میں بڑھاتا ہوں کیونکہ میں صحابہ کی فضلت کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کو کس طرح سے اللہ نے چنا ہے ہمارے نبی کے ساتھ بھیجنے کے لئے یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب اللہ نے سب سے معصوم کو چنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کے تحت بھیجا اور اللہ تعالیٰ پھر جاگتا ہے ان ارواح کے اندر پھر چند ایسے معصوم ارواح کو پاتا ہے چند ایسے معصوم لوگوں کی ارواح کو نکالتا ہے اور ان کو اس معصوم روح کے ساتھ صحابہ کی شکل میں بھیج دیتا ہے اللہ اکبر ابو بکر عمر عثمان اور جتنے بھی حضرت علی کرم اللہ وجو اور جتنے بھی اصحاب کرام دور نبوت کے ٹائم پہ تھے وہ سب کے سب ارواح کو اللہ خود چنا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ خود چنا ہے ان کی معصومیت کے بنا پر اور ان کو اٹھایا اور اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے مدد کے لئے ان کے ساتھ کے لئے بھیجا چاہتا تو ہمیں بھی اٹھا سکتا تھا نا لیکن ایسا نہیں کہا کیونکہ ہم اتنے معصوم نہیں تھے صحابہ کو آج کے چاہے وہ حرمائن میں سے جتنے بھی عیمہ حضرت رہنے دو جونسا بھی عالم رہنے دو آج بھی اگرچہ دنیا کا موتبر عالم بھی کیوں نہ ہو ہمارے نبی کے صحابہ کے دور کے ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو بھی کبھی پات نہیں سکتا یہ صحابہ کا مرتبہ ہے یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینے والے ان کے مشکلات میں ان کو مدد کرنے والوں کا مرتبہ ہے آج ہم سے نمازے بھی نہیں ہو پا رہی ہیں نبی کے سنتیں ہمارے اندر نہیں ہیں لیکن صحابہ وہ دور تھا نبی کے اقوال آگئے سمیعنا و عطانا ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ ماننے والے تھے صحابہ کرام اور دور کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح جلدہ نمبر پانچ کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیالیس سے لے کر تین ہزار تین سو سنتالیس تک جب آپ پڑھیں گے تو پورے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان کی فضیلت کو بتایا جاتا ہے اور زبان کس کی ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لئے خیر ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوا اس کے لئے خیر ہے میرے زمانے میں پیدا ہوا مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیا اور میری اطاعت کی اس کے لئے خیر ہے بولے اور اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر تین ہزار تین سو بیالیس میں اس کے لئے بھی خیر ہے جو میرے صحابہ کو دیکھا یعنی تابعین کا دور اور اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے لئے بھی خیر ہے جو ایسے شخص کو دیکھا جو شخص میرے صحابہ کو دیکھتا ہے یعنی طبع تابعین کا دور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین زمانے خیر والے ہیں یہ فرماتے ہیں تین زمانے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین زمانے خیر والے بتاتے ہیں کیا فرماتے ہیں میرا دور یعنی میرا یعنی صحابہ کا بھی دور ان کا بھی دور ہے یہ بھی خیر ہے اور وہ لوگ کا بھی خیر ہے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا اور ان کے بعد آنے والے لوگ کا بھی خیر کا زمانہ ہے جو کہ میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا صحابہ تابعین اور تب تابعین ان تینوں کی دور کو آج تاریخ کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ authentic کے ساتھ بتایا جاتا ہے آخری صحابی کا انتقال ہوا 110 ہجری میں اور آخری تب تابعی کا انتقال ہوا سن 220 ہجری میں سن 220 ہجری میں آخری تب تابعی کا انتقال ہوا یہ تاریخ کے اندر وضاحت کے ساتھ بتایا جاتا ہے اسلام سرچ میں جا کے دیکھیں گے آپ اسلام کوشن ارنانسس میں تو وہاں پہ بھی جو تفصیلات اس کے تعلق سے دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ہم ہر قدبے میں ہر ہنفی مسلک کے بنا پر چلنے والے ہر قدبے میں جس کو قدبہ معزت کہتے ہیں عام مسجد کے اندر جو قدبہ دیا جاتا جو سنت کے سننے سے کچھ ہٹکے ہیں تو اس کے اندر دوسرے قدبے میں ان الفاظ کو ہم میں سے ہر ایک سن کے رہے تھے وَقَيْرٌ قُرُونِ قَرْنِ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ صحیح البقاری جلد نمبر تین حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹھاویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَيْرٌ قُرُونِ قَرْنِ دو ہزار چھے سو باون میں دو تاؤزن سکسننن فپٹی ٹو اخاری حدیث ہے خیر وہ ہیں جو مجھے دیکھا ہوں مجھے دیکھنے والا کا زمانہ خیر ہے سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اور ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ خیر ہے سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اور ان کو دیکھنے والوں کا بھی زمانہ یعنی وہ زمانی کے خیر کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلیم ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد اقسام نماز کے لئے گئے اب میں آپ کو ہمارے زمانے کے ایسے مومنوں کے لئے خوشخبری اللہ کے نبی کے زمانے کی اللہ کے نبی کے زبانی جو خوشخبری ایسے دور میں جو فتنے کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث کو مضبوطی پکڑ کر عمل کی اوپر جو برپا رہے تھے ان لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری سنائے ہیں اس کو میں بتانا چاہتا ہوں سلی بن ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد اقسام بیت المقدس میں نماز پڑھے تھے تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور ایک تابعی تھے تو انہوں نے جب جاتے وقت صحابی سے دریافت کی کہ آپ اللہ کے نبی کو دیکھے ہیں آپ ان کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں ہمیں کچھ ایسی بات بتا دے جو آپ نے ہمارے نبی کے زمانی سنا ہو ہمارے نبی کے زمانی آپ نے جو سنا ہو ایسی کوئی بات ہمیں بتا دے تو عبداللہ جو ہمارے صحابی تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہوئے جب گھوڑے پہ خدم دال کے کہتے ہیں کیا میں آپ کو ایسی خوشخبری سنا دوں جو آپ لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمائی ہو تو فرماتے ہیں ہاں کیا ہے وہ خوشخبری کہ اے فلان شیکس یعنی صحابی سے تابین مقاتب ہے فرماتے ہیں کیا ہمارے بعد بھی کوئی خیر کا زمانہ ہوگا یا ایسے لوگوں کے لئے کوئی خوشخبری ہوں گی یا ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے نات کے ہمارے طرح کے مرتبے والے ہوں گے فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کرتے ہیں ہاں وہ قوم جو ایسے ہوں گی کیونکہ انہوں نے نبی سے بھی یہی سوال کیا تھا یہ جو تابعی کرتے ہیں تو انہوں نے صحابی سے سوال کیا اور صحابی سے صحابی جا کے نبی سے سوال کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا کیوں نہ ہو آپ مجھے دیکھتے ہو اور ہمارے زمانے میں وحی نازل ہوتی ہیں آپ کے دورے کے اندر ہی ہم وحی نازل ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مقاتب ہوتے ہیں آپ کا ایمان لانا تو بڑپن وحی تو ہی ہے لیکن آپ سے بھی عملی مرتبے میں صحابہ کے صحبت کی مرتبے کے بات نہیں کر رہوں میں ورنہ تو یہ تھوڑی جہالت بن جائیں گے آپ کو غور کرنا چاہیے صدیت میں فضیلت کے اندر فضیلت کے اندر چند ایسے لوگوں کا بھی فضیلت ہیں جو آپ سے بڑھ کر ہونے والا ہے تاجب سے تابعی فرمانے لگے صحابی فرمانے لگے کہ کونسا دور ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دور ایسا ہوں گا جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے بغیر وحی کے نزول کے قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے ایسے لوگ آپ کے مقابلے میں سات غنہ زیادہ فضیلت والے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن شرط کیا ہے سمیعنا و آتانا شرط یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم نے قرآن کے بارے میں سنا اور قرآن پر اطاعت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کی یہ شرط ہونا چاہیے میرے بھائیو مومن کا لبز مہا پر استعمال کیا گیا ہے تو خیر نہ صرف اللہ کی نبی کے زمانے کا تھا بلکہ ہمارے تعلق سے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سلسلہ ایک دور میں ایسا آئیں گا میرے چند ایسے بھائی ہوں گے جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ خو اکبر صحابہ سے مقاطب ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بھائیوں کو دیکھتا کاش کی میں میرے بھائیوں کو دیکھتا بولے صحابہ تاجت سے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو میرے صحابہ ہو آپ تو میرے ساتھ رہنے والے ہو میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھے بغیر دیکھیں مجھ پر ایمان لائے گی اور میرے کہیں پر اطاعت کریں گے میں ان میرے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں بلے ویسے تو ہم ایمان کی بنیاد پر صحابہ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی بعض اوقات ایسے آیتوں کو سورہ توبہ سورہ نمبر نو کے آیت نمبر 72 میں 72 میں فرماتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے چاہے ہو عورت ہو یا مرد ہو ایمان کے دائرے پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو نبی فرماتے ہیں میں کاش میرے بھائیوں سے ملتا ہوں کاش کہ میں بھائیوں کو دیکھتا بولے تو صحابہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے بھائی نہیں تو نہیں آپ تو میرے صحابہ ہو مجھے ساتھ دینے والے میرے صحابت کا شرف آپ کو حاصل ہے لیکن وہ لوگ میرے بھائی ہیں وہ لوگ میرے بھائی ہیں ہم سے مخاطب ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نصیب ہے آج کا بھی مسلمان جن کو دیکھنے کی خواہش ہمارے نبی خود کرے اللہ حکم کیا ہم نہیں بننا چاہیں گے ایسے نبی کے بھائی کیا بھائی ہم ایسا نہیں بھی کہ بھائی نہیں بننا چاہیں گے لیکن شرط کیا ہے سمیعنا وعتان سنا اور اطاعت کی یہ شرط ہے اور اللہ کی نبی فرماتے ہیں وہ میرا بھائی ہے نبی خود فرماتے ہیں کہ کاش میں ان سے ملتا کتنی بڑی فضلت ہے آج کی دور کے بھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننے پر ماجہا جلد نمبر ایک حدیث نمبر دو سو تین فتنے والے دور میں جو شخص میری ایک سنت کو ریفرش کریں گا بھر سے زندہ کریں گا من احیاب سنتی اندہ فساد امتی میرے فساد والے امت کے اندر جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کریں گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے بھی خیر ہیں اور اس سنت کو ان کے قاندان میں ان کے نسل میں پھر آگے آگے بھیجتے جائیں گے اور جتنے بھی لوگ اس سنت کے اوپر پھر سے عمل کرنا شروع کریں گے تو ان کا سارا کا سارا ثواب ایسے ریفرش کرنے والوں کو ملتا جائیں گا خیامت تک اس کا بات ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوں گے اور جب آپ پڑھیں گے ایک حدیث ہے دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے بارے میں بولتے ہیں اب فتنے کا دور تو چلتا ہے میرے بھائی آپ دیکھتے ہیں فتنہ کو ادار ہائی نہیں ہے شروع ہوگا فتنہ کو ادار ابھی خیامت ہم سے دور نہیں ہے میں آپ کو یہ کیسے کہہ رہا ہوں کس کا علم کس کو بھی نہیں اللہ کے سوا دیکھیں آپ ہر نبی کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ پانسو سال کا فرق تھا عیسیٰ ابن مریم اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنا تھا پانسو پیچتر سال کا اتنا وقفہ عیسیٰ ابن مریم سے پہلے کسی نبی دونوں نبیوں کے درمیان میں نہیں تھا یہ زیادہ وقفہ آیا تھا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نزل ہونا شروع ہونے کے بعد آج تک کتنا ہوتا ہوگا چودہ سو چالیس ابھی جو چل رہا ہے ہجری چودہ سو چالیس اس سے پہلے پھر تیرہ سال نبوت کے نبوت کے تیرہ سال کل ملاک ہیں چودہ سو ترپن سال ہو گئے ابھی قیامت دور نہیں میرے بھائی ابھی قیامت دور نہیں ہمیں جتنے بھی آثار قیامت میرے اور آپ کے نبی فرما چکے ہیں جو چھوٹے چھوٹے وہ تو ہوئی گئے اب بڑے بڑے داخل ہو رہے ہیں ہمارے اندر تو یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی ایسے فتنوں کے دور میں جو حدیث سننے نے ابن باجا ہے کہ دو سو تینویں حدیث میں آپ کو بولا اگرچہ کوئی ایسی سنت کو ہم زندہ کرے جو ہم سے چھوٹ گئی ہو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے آتی ہوئی نہیں جس کو تمام امت ترک کر بیٹھے پھر اس کو ریفرش کیا گیا تو یہ نئی سنت کہلاتی ہے پھر زندہ کیے جانے من احیابی سنتی جو شخص ایسے سنت کو زندہ کریں گا میں آپ کو ایک بتاتا چلوں ہم میں سے آج کتنے ہیں جو تحیت المسجد کو عدا کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تحیت المسجد کو عدا کرتے ہیں میں سے کتنے ہیں بہت کم ہوں گے لیکن حال ہی میں اس کا علم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے خاندان میں مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے کسی نے تحیت المسجد کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا تو میں جب اس حدیث کو پڑا پھر میرے خاندان والوں سے میں گفتگو کرا پھر وہ بھی اس کی اوپر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ میرے خاندان کے لحاظ سے یہ سنت زندہ کیا ہوں میں میرے خاندان کے لحاظ سے اور جتنے بھی اس پہ چلتے جائیں گے اور خیامت تک میری نسل میں یہ پھیلتا جائیں گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے سنت کا ثواب تمام عمل کرنے والوں کے ثواب کے برابر مجھے بھی دیں گے انشاءاللہ اور آپ جب ایسے سنتوں کو پھر عمل کروں گے اور پھر دوسروں کو کہیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا جائیں گے ایسے سنت من احیابی سنت اور اللہ کیا نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جامعیت ترمیزی جلد نمبر چار کی حدیث نمبر تین ہزار ساٹھ میں نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں ایسا فتنے کا دور میں ایسے فتنے کی دور میں کوئی ایک سنت کو میری ایک سنت جو چھوٹی نہیں بلکہ حیث و سنت ہی سہیں آلریڈی ایک دوسرے سے پہلتی حیث و سنت ہی سہیں کوئی ایک سنت کیوں کو مضبوطے کے ساتھ پکڑے رکھے گا تو اس کے لئے صحابہ سے مقاتب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگوں میں سے پچاس لوگوں کے ثواب کے بابا اس شخص کو ثواب ملے گا جو میری فتنے کی دور میں ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا اللہ اکبر اس سے بڑی خوش نصیبی اس سے بڑی خوش خبری ہم مہارلی کیا چاہیے میرے بھائیوں آج ہم سنتوں کو مضبوطی کتنا آسان سمجھے کتنا آسان سنت ہے کس کے پاسے دیکھو بھئے ہم سے فرائزیں چھوٹ جا رہے ہیں آج کل اب سنتوں کو کیا پکڑنا سنت کی اہمیت ہے میرے بھائیوں اللہ کی نبی فرماتے ہیں تم میں سے اگرچہ ایک بھی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو اس کو صحابہ کے طرف متوجہ بھی اللہ کی نبی فرماتے ہیں آپ میں سے the fifty good people from you will awarded to that person پچاس لوگوں کا ثواب اس شخص کو دیا جائیں گا جو فتنے کے دور میں ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گا میرے بھائیوں سنتوں کو آسان کتنا آسانیں بلکے نہ کس مجھو ہر سنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی سے محبت کا رتبہ دیتا ہے اور نبی سے محبت کرنے والا جنت میں جاتا ہے انشاءاللہ ورزیز اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ہمیں بھرپور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سنتیں ہمارے زندگی میں ہمیں علم ہوتا ان تمام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے آمین نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے لگاہ نشان جب سے جنت کا ہم کو اچھاٹک نجی اس جہاں سے ہوا ہے نبی کے